اپنے لئے کسی سے نہ یہ کہوں گا کہ وہاں سے آگے آ جائیے نہ یہ کہوں گا کہ بولیے بھر وہ تو ایک ضروری بات تھی جو میں نے آکے کہی جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سننے کوئی مسئلہ نہیں ایسا ارز کرتا ہوں چار مسئلے پہلے پڑھتا ہوں بس بس درخواست اتنی ہے کہ توجہ سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ محضوظ ہوں گے اور ممکن ہے کہ زبان سے نہ دل سے دعائیں جو ہیں میرے لئے ان کے دل میں ہوں اور میرے لئے یہی شرف ہوگا اور یہی محاصل ہوگا ارز کرتا ہوں چار مسئلے پڑھتا ہوں میں ملاحظہ فرمائیے جو محمد کا مکان لوٹنے والے نکلے جو محمد کا مکان لوٹنے والے نکلے ان مسلمانوں سے کافر بھی تو اچھے نکلے جو محمد کا مکان لوٹنے والے نکلے ان مسلمانوں سے کافر بھی تو اچھے نکلے نور احمد کے نگے بان تیرا کیا کہنا نور احمد کے نگے بان تیرا کیا کہنا تُو نے راتوں کو نچوڑا تو اچھا لے نکلے نور احمد کے نگے بان تیرا کیا کہنا تُو نے راتوں کو نچوڑا تو اچھا لے نکلے پیاس ایک قطار سنیے کہ پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے اٹھنے لگتا ہے دھوان بیعت کے قبرستان سے پیاس ٹکراتی ہے جب تپتے ہوئے میدان سے اٹھنے لگتا ہے دھوان بیعت کے قبرستان سے اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی سنیے کہا اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخان سے اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخان سے اے ابو طالب تجھے کافر بتاتے ہیں وہی آج تک اٹھے نہیں جو تیرے دسترخان سے اب مسلسل کچھ شیر پڑتا ہوں میں سنیے بھائی آپ لوگ مطلعہ عرض کرتا ہوں میں ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں نظر کرتا ہوں کہ یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے سنیے بھائی سارے شیر سنیے بھائی ایک دال شیر ہے یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے بھائی یہ بعد میں بات لیجئے گا ہمیں لے لیں گے وہ تبرک ابھی تھوڑی دن روک جاؤ بیٹے یوں محمد کا نگہبان ابو طالب ہے یوں محمد کا نگہبان سلوات پڑھ لے ایک اور بھائی بھائی آپ خدا کی قسم بھی اتنی دور آپ بیٹھے میں وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے مجھ سے آگے آجائیے بھائی آپ آنے والوں کے اس کے پاس میں نعرہ آنے والوں کے ہصنے پاڑھ میں نعرہ دیکھیں تک آپ میرے ساتھ رہیں گے میں اتنی دیر پڑھوں گا بس اور ملادہ فرمائیے گا آئیے فریش صاحب آگے آجائیے آپ آپ تو دیکھیں اب مین بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ سب سے بڑی پروبلم جو ہے وہ ہمارے ٹی وی ریکارڈرز جو ہیں نا جو کیپچر کر رہے ہیں پروگرام کو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پبلک کو کہاں سے دکھائیں شاعر کو تو وہ دکھا سکتے ہیں لیکن ان کے اس وقت میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پبلک بنیادی طور پر میرا اپنا جو تجدیہ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک اپنی ضرورتوں میں اور اپنے گھر میں اتنی پابند ہے آج کل کہ جیل میں بھی شاید اتنی پابند نہیں ہوگی تو اس کی کچھ پابندیاں بھی ہیں لیکن جو پابندیوں سے آزاد ہیں جن کے ساتھ زیادہ پابندیاں نہیں ہیں جو ما شاء اللہ ان کی پابندیوں کا جو حصہ باتنے والے لوگ موجود ہیں تو ان کو تو کم سے کم کم سے کم ایسی محافل میں آنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے رہنا چاہیے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے آئندہ سال کے لیے بھی کہ محفل مختصر وقت میں جلدی شروع کی جائے اور مختصر وقت میں ختم کی جائے اور شعرہ کی فیرشت بھی کم کی جائے تاکہ تمام لوگ سن سکیں اور وہ ماحول جو بہت پہلے تھا وہ پھر سے دوبارہ سے پیدا ہو جائے اس کے لیے بہاواز بلن سلوات پڑھئے تب میں شعر پڑھتا ہوں اب یہ بڑی مشکل سے یہ عادت ڈالی ہے ہم نے بھئی اب عمر کا تقاضہ یاد بھی نہیں رہتے ہیں شعر کوئی بسرہ کہیں کہ پڑھ لیتے ہیں مگر ابھی تک یہ نہیں ہوا خدا کا شکر ہے الحمدللہ یہ میرے لکھنہو پہ قربان جاؤں گا ابھی تک ایسا کہیں نہیں ہوا کہ نہ موضوع بسرہ پڑھ دیا جائے اگر یاد نہیں بھی رہتا ہے تو موضوع کر کے پڑھ دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کبھی بھی مطلع آرز کرتا ہاں بس عمر کے تقاضے ہیں یہ مطلع پیش کرتا ہوں مطلع سنیے گا یوں محمد کا نگے بان ابو طالب ہے جیسے قرآن کا جزدان ابو طالب ہے اب سنیے گا بھائی شعر نور کے ٹکڑے ہیں دو نور کے ٹکڑے ہیں دو ایک علی ایک احمد سنیے گا نور کے ٹکڑے ہیں دو ایک علی ایک احمد اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے نور کے ٹکڑے ہیں دو ایک علی ایک احمد اور ان دونوں کی پہچان ابو طالب ہے پھر شر سنیے ایک رسالت کا بدن ایک امامت کا بدن سنیے گا بھائی ایک رسالت کا بدن ایک رسالت کا بدن ایک امامت کا بدن جسم دو ہیں مگر ایک جان ابو طالب ہے اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے تو بہت لوگوں نے کہا آپ مصرہ سنیے گا آپ اپنی آغوش میں اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے بس اکیلہ وہ مسلمان ابو طالب ہے اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے بس اکیلہ وہ مسلمان ابو طالب ہیں اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے بس اکیلہ وہ مسلمان ابو طالب ہیں ملاجہ فرمائیں کہ دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی سنیے بھائی مصرے دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی ایک خدیجہ ہے ایک احسان ابو طالب ہے دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی ایک خدیجہ ہے ایک احسان ابو طالب ہے دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی دونوں اسلام کی گردن سے نہ اتریں گے کبھی ایک خدیجہ ہے ایک احسان ابو طالب ہے ایک خدیجہ ہے ایک احسان ابو طالب ہے اب دونوں آخری شہر سنیے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سنت کیا ہوگی اس سے بڑھ کر پرکت بھائی سنیے گا اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سنت کیا ہوگی کلے ایمان کا ایمان ابو طالب ہے اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سنت کیا ہوگی کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے اس سے بڑھ کر کوئی ایمان کی سنت کیا ہوگی کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے اب یہ آخری شیر پڑھنا ہوں کہ سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں سنیے گا شیر سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں پورے قرآن کا انوان ابو طالب ہے سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں پورے قرآن کا عنوان ابو طالب ہے سورہ حمد کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں پورے قرآن کا عنوان ابو طالب بہت شکریہ بات